آپ یہ بھی چیچ چیک کر سکتے ہیں جب آپ اپن اس کو خڑکائیں گے تو آپ اس سے بھی انتاءام لگا لیں گے جی آپ کو کٹ کٹ کے بعد آئیں جس کے اندر آپ کو دو تاریں سے ملتی ہیں نا تو اس کے اندر آپ دو تاروں کے اندر کیا کام کریں گے ان دو تاروں کے اندر آپ و orange middle لگائیں گے ور Ung middle کو آپ بیل پہ رکھیں گے آپ ان دو تاروں کے ساتھ لگائیں گے ان دو تاروں کے اگر آپ کیچ کرتے ہیں تو بیل کے ساتھ اگر ڈیٹنگ آتی ہے تو اس کے علاوہ کینڈمی کے اندر کلاسی چڑھ رہی ہے جس بندے نے ایڈمیشن لینا وہ میرے پاس آ سکتے ہیں ایڈمیشن اوپن ہے انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے گارڈ کرنے کے میں کوشی کروں گا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ ریئے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے افضل ایمان میں رکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کے یوٹیوب چینل دوستو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان تمام لوگوں سے گزائش کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک کہانے والی ویڈیوز میں سانے کے ساتھ پہنچا سکوں دوستو ای ایف ای آٹو لیکٹیشن ای ایف ای آٹو لیکٹیشن کی کلاسز پراپر طور پر اکیڈمی کے اندر بھی چر رہی ہیں اور جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے وقتاً فا وقتاً کوئی نہ کوئی ویڈیو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ میرے تک نہیں پہنچ سکتے ان تمام لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ جائے دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ہی سوال کا جو آپ دوں گا شارٹ کٹ طریقے سے دوں گا وہ کیا سوال تھا وہ یہ تھا کہ یار اوٹو سینسر کو کیسے چیک کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ گاڑی کے اندر کام نہ کرے تو کیا کیا سمٹم شیئر کرتا ہے میں شارٹ کٹ طریقے سے شارٹ کٹ ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اگر تو کسی گاڑی کے اندر اوٹو سینسر لگا ہوگا اگر تو اوٹو سینسر عمومت طور پر ہر گاڑی کے اندر لگا ہوئے لوکیشن آپ کو اگزاست کے اوپر ملتی ہے کبھی ٹائم ملا فرصت ملی تو اس کی تفصیل سے آپ کے سامنے میں ہائیڈنگ رکھوں گا تاکہ آپ کو ایزی ہو کے سمجھ آ رہے اگر یہ سینسر اوٹو سینسر اس کو اکسیجن سینسر بھی کہتے ہیں اگر یہ گاڑی کے اندر کام نہیں کرتا تو میرے بھائی یہ ٹیوٹا کے اندر زیادہ دیکھا ہے کہ جناب جب کام نہیں کرتا یہ گاڑی پراپر طور پر ریس نہیں لیتی گاڑی چلتے دوران جٹ کے شو کرواتی ہے ایسی ہوگا گاڑی کے اندر جان ہی نہیں ہے اگر ہم اس کو ریس دیں گے تو گاڑی پراپر طور پر ریس پکڑے گی نہیں گاڑی جناب ریس پکڑ تپکے پٹا کے مارے گی یہ معاملہ آتا ہے جناب آپ کے اوٹو سینسر کے اندر اس کے علاوہ اگر یہ کام نہ کرے تو گاڑی پٹرول زیادہ استعمال کرتی ہے اگر پٹرول کا داروں مدار چیک کرنا ہو تو ہم اس کو کھولیں گے تو اس کے اوپر جو ہیٹر سیسٹر ہے اس کو ہم کیمنی کہتے ہیں اگر یہ بلیک ہو جائے تو ہم اس سے گاڑی کی پٹرول کی ایبرج کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اگر میں اس کو ڈیٹیل سے چلوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ میں اس کو پوری ڈیٹیل سے لے کے چلوں گا اس کے علاوہ جناب میں نے آپ کو یہ چیزیں شیئر کر دی اس کے علاوہ اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو بائی پاس کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ اوٹو سینسر ہے بائی پاس کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں نے کسی جگہ پر دیکھ لی ہے کہ جناب اس کی جو دو سیم تارے ہوتی ہیں اس کے اندر اہم لگا کے اس کو بائی پاس کرنا بھائی ایسا ہرگز نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی بندے نے بتا دیا ہے کہ اوٹو سینسر کے اندر جو دو سیم تارے ہوتی ہیں اگر اس کے اندر آپ اہم لگا دیتے ہیں اہم لگانے کے بعد گاڑی کے اندر پی جنو چار سو بیس کا کور ختم ہو جاتا ہے تو میرے بھائی آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے ایسا کرنے سے آپ کی گاڑی کا مسئلہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے پی جنو چار سو بیس کا کورٹ کو بائی پاس کرنا ہوتا ہے یہاں جناب اس کو بائی پاس کرنے کا سوچ رہی ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے سوچ رہی ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ گھٹکہ لگا دیں گے اس کا اگر لگا دیں گے تو گاڑی کے اندر پی جنو چار سو بیس کا کورٹ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دو ہی طریقے ہیں یہاں جناب تیسرا طریقہ کیا ہے کہ یہ تو آپ طریقہ نہیں اپلائی کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان دو تاروں کے اندر اہم لگا دیں گے ایسا ہرگز آپ نہ کریں گاڑی کے اندر نقصان ہوگا ایک طریقہ اس کے اوپر گھٹکہ لگانے کا ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو گھٹکہ مل جاتا ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تیسرا طریقہ جو میں شیئر کرنے والوں وہ ہوتا ہے جناب فلیشنگ فلیشنگ ہوتی ہے کہ اگر کسی گاڑی کے اندر کو کورٹ ٹانگ کر رہا ہے لیکن اس کی ساری چیزیں ہم نے چینج کر دی ہیں لیکن وہ بار بار کورٹ ٹانگ کر رہا ہے لیکن وہ جا نہیں رہا لیکن گاڑی کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس میں لاسٹ اپشن پورٹ اس کی فلیشنگ کر دی جاتی ہے اس طرح پیس دو چار سو پیس کا کورٹ آجائے تو اس کے اندر بھی اس کو فلیشنگ کی جاتی ہے لیکن اکسیجن سینسر کے میں نے آپ کو کام بتا دی ہیں اب میں اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں چیک کرنے کا طریقہ کار بھائی شارٹ کر بات یہی ہے کہ اس کے اوپر ہوتی ہیں دو تاریں میں آپ کو شارٹ کا طریقہ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے اوپر ہوتی ہیں دو تاریں ایک وائٹ تار یہ ہے کچھ گاڑیوں کے اندر دو بلو ہوتی ہیں کچھ گاڑی کے اندر جو اکسیجن سینسر لگا ہوتے ہیں دو بلیک ہوتی ہیں دو بلو ہوتی ہیں کچھ کے اندر دو وائٹ ہوتی ہیں کچھ کے اندر دو ہوتی ہیں یہ براؤن کلر کی تاریں ہوتی ہیں یعنی کہ یہ ہر سینسر کے اندر ڈیفرنٹ ہیں جس کے اندر آپ کو دو تاریں سین ملتی ہیں تو اس کے اندر آپ دو تاروں کے اندر کیا کام کریں گے ان دو تاروں کے اندر آپ وورٹ میٹر لگائیں گے وورٹ میٹر کو آپ بیل پہ رکھیں گے آپ ان دو تاروں کے ساتھ لگائیں گے ان دو طاروں کے اگر آپ ٹیچ کرتے ہیں تو بیل کے ساتھ اگر ریڈنگ آتی ہے تو پھر سمجھیں کہ یہ آپ کا سینسر بالکل ٹھیک ہے اگر یہ بیل کے ساتھ ریڈنگ نہیں آتی یا حالی بیل ہی آتی جاتی ہے تو پھر بھی ہم کسی آپ تک سمجھیں کہ ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے اندر کچھ ریڈنگ نہیں آتی تو پھر سینسر خراب ہے دوسری بات سینسر خراب ہونے کی یہ بھی نشانی ہے کہ جب ہم اس کو کھولیں گے جب گاڑی پراپتور پر اس نہیں پکڑی ہوگی تو یہ تھوڑا سا ٹیڑا ہو جائے سمجھیں کہ یہ سینسر بالکل خراب ہے اس کو آپ چیز کر دیں دو کنڈیشن تیسی کنڈیشن کے اندر آپ یہ بھی چیز چیک کر سکتے ہیں جب آپ اس کو کھڑکائیں گے تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں گے یہ آپ کو کٹ کٹ کے وعد آئی ٹھیک ہے یہ جو آواز آئے گی اس کی اندر سی چمنی ٹوٹ چکی ہے یہ آپ آپ کا سینسر بالکل خراب ہے اگر میں یہاں سے جناب اس کی کانٹینیوٹی لوں گا تو یہاں پر نہ مجھے بیل آئے گی نہ مجھے ریڈنگ آئے گی لیکن اگر یہ بالکل ٹھیک ہوگا مجھے بیل کے ساتھ ریڈنگ آئے گی تو سمجھیں کہ میرا سینسر بالکل ٹھیک ہے یہ چیزیں میں نے آپ کو شارٹر طریقے سے شیئر کر دی ہیں انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو میں یہاں اس کی پوری تفصیل پر ویڈیو بناؤں گا اس کے علاوہ اکینڈمی کے اندر کلاسی چڑھ رہی ہے جس بندے نے ایڈمیشن لینا وہ میرے پاس آ سکتے ہیں ایڈمیشن اوپن ہے انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے گارڈ کرنے کی میں کوش ہی کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا آسان کچھ شکریہ